شامی فوج کے حملوں کے زواب میں ترک فورسز نے آپریشن سپرنگ شیل کا آغاز کر دیا ہے شامی صوبے ادلب میں ترکی نے شام کے دو لڑا کا تیارے تباہ کر دیئے ترک فورسز پر شامی حکومتی افواج کے حملوں کے بعد ترکی نے شامی صوبے ادلب میں آپریشن سپرنگ فیل کا آغاز کر دیا ہے ترک وزرد دفاع کے مطابق آپریشن گزشتہ دنوں ترک فوج پر شامی حکومتی فورسز کے حملوں کے بعد شروع کیا گیا ہے آپریشن میں شامی فوج کے دو روسی ساختہ سیو ٹویڈی فلڑا کا تیارے مار گرائے ہیں جبکہ آپریشن کے دران ترکی کا ایک ڈران تیارہ بھی تباہ ہوا ہے ترک وزرد دفاع کے دعوے کے مطابق آپریشن سپرنگ شیلڈ میں اب تک شام کے آٹھ ہیلیکوپٹر اور ایک سو تین ٹینکوں سمیت اہم دفاع تنصیبات کو تباہ کیا جا چکا ہے ترک وزرد دفاع نے کہا ہے کہ ترکی آپریشن کے دران اپنے دفاع میں شامی حکومتی فوج اور ان کے اتحادیوں کو نشانہ بنایا جائے گا اس سلسلے میں روس سے بات چیت جاری ہے دوسری جانب شامی خبری ساندارے نے تو دو جہاز گرائے جانے کے تصدیقی ہے تاہم اس کے مطابق واقعے میں کوئی جانے نقصان نہیں ہوا ہے اور دونوں جہازوں کی پائلٹ باحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں سبتائیس روری گو اطلب میں شامی فوج کے ترک فورشس پر حملے میں چونتیس ترک فوجی جانباخ ہو گئے تھے جس کے بعد ترکی نے بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا یہ حملہ دوہزر سولہ میں شام کے تنازے میں اپنی افواج اتارنے کی بات سے ترک فوج کا سب سے بڑا جانی نقصان ہے